ناصر حسین شاہ صاحب کیا جو نگران حکومتیں ہیں انہیں ایسے معاملات میں علجنا چاہیے جن کا شاید ان کے اختیارات سے تجاوز ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ میں یا سیٹ اپ میں تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں اور یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلے اور جو بھی احکامات ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو مانا جائے یہ جس بات کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں جس پہ حامد خان صاحب کی آپ نے بات کی دیکھیں جو پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل اس میں واضح ہے کہ ہم فنڈمنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ ملٹری کوٹس جو ہیں ان کی ہم اس لحاظ سے ضرور مخالفت کرتے ہیں جو زیادہ ٹائم میں یا دیگر اس میں تھی جب جیے بھٹو پہ ہی کوڑوں کے نارے لگتے تھے لیکن جو مقصود سالات ہوں آپ کو یاد ہوگا ہے پی ایس میں بھی ریزرویشنز کے باوجود رضا ربانی صاحب نے بھی اس کو ووڈ دیا تھا سینٹ میں اب بھی حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ضرور ہیں کہ آپ نے دیکھا جب سے یہ کوڈ کا فیصلہ آیا اس کے بعد ایک دم سے کتنی حملے ہوئے ہماری فورسز پر کتنے جوان شہید ہوئے تو کئی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے کے اٹیکر گورنمنٹ کا منڈٹ اس حد تک ضرور ہے کہ لا ان آرڈر کو جو سنبھارنا ہے لا ان آرڈر کو وہ ان کی ذمہ داری ہے تو اس لحاظ سے اگر انہوں نے کوئی اپیل کی ہے تو یہ اپیل وہ کر سکتے ہیں لیکن حالات جو ہیں ان میں اس طرح کی کوٹس جو ہیں نا گزیر ضرور ہیں کہ جب اس طرح کے حملے ہوں ابھی پی ایف پہ بیس پہ حملہ ہوا تھا میاں والی میں اور اس میں تو میں پہلے بھی کہہ چکا بے بھی آپ کے پروگرام میں دہشتگرد مارے گئے لیکن ان کے فیسیلیٹر جو تھے جو سہولتکار تھے اگر وہ سیویلینز نکلتے ہیں تو کیا ان کا کیس کہاں چلے گا بلکل ٹھیک ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے ایشوز جس میں اس طرح کی کوٹس جو ہے نظر ثانی کرنی شاہی ہے سپریم کوٹس فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والوں کے کیس فوجی دالتوں میں چل سکتے لیکن ولید صاحب کیونکہ آپ سینیٹر ہیں تو سینیٹ آف پاکستان میں تو ایک قرارداد منظور ہو گیا ہے سپریم کوٹ کے فیصلے کے خلاف تو آج بڑی بیعث ہوئی ہے اس پہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے نہیں جی وہ ہاؤس جو تھا اس میں کورم پورا نہیں تھا لوگ کم تھے مشتاق صاحب نے اس قرارداد کے خلاف ایک قرارداد پیش کر دی دیکھیں جی میں اس پہ آپ کو بطور ایک پارلیمنٹیرین کے بھی اور بطور قانون کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اور آپ کے ناظرین کو بھی مجھے آج موقع نہیں ملا اس پہ بولنے کا علی زفر صاحب نے بات کر دی ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں وہ دیکھیں جی یہ جو اپیل والی بات ابھی حامد خان صاحب نے کی ہے میں نے اس کو اتنی غور سے سٹڈی نہیں کیا لیکن بہت سے اختیارات یہی ترمیم کر کے پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے وہ کے ٹیکرز کو دے گئی تھی ہو سکتا ہے ان کے منڈیٹ میں ہو نہ ہو یہ کوٹ فیصلہ کرے گا لیکن اگر کسی کو کسی فیصلے پہ میں تو جو زیر غور بات ہے اس پہ جاتا ہی نہیں میں ایک پروسس پہ جاتا ہوں کسی کو اعتراض ہے ایک فیصلے پر کسی کو لگتا ہے فیصلے میں خامیہ ہیں کوئی نقص ہیں وہ اپیل کرے یہ انتہائی قابل اعتراض بات تھی غیر آئینی تھی غیر قانونی تھی آئین کے آرٹیکل اٹسٹ کے خلاف تھی اور ہمارے رولز جو ہے دوہزار بارہ اس کے رول ایک سو چونتیس کی بھی انعراف تھا ججز کا کانڈاکٹ ان ڈسچارج آف ڈیوٹیز جو ہے وہ آپ پارلمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں کر سکتی تو یہ جو یہ قرارداد منظور کرنا بالکل خیر قانونی اور غیر آئینی تھا اور بہت قابل اعتراض بات تھی اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آ سکتی اور میں نے چیئرمن سینٹ صاحب کو اندر فلور یہ بات بتانے کی کوشش کی یہ پروسس غلط ہے اپیل کریں وہ ٹھیک ہے لیکن سینٹ میں لانے والا طریقہ اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور ایجنڈا میں اگدم ڈال کے اور چھے لوگوں نے اس کو منظور کیا وہ چھے منظور کریں پندرہ منظور کریں یہ طریقہ ہی غلط تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ولید اقبال صاحب محسن شانوہ ناصر رسان شاہ صاحب ازاز دیجئے اللہ حافظ